بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویلکم ایک ٹو ماری چینل کہ رنیدہ کی چین تو کیسے ہیں میرے پیار پیارے ویورز امید ہے سب خیریہ سے ہوں گے اور مزے میں ہوں گے اور اللہ تعالیٰ سب کو ہمیشہ خیریہ سے خوش اور آباد رکھے آمین آج میں آپ کے لئے سردیوں کو اتحفہ لائی ہوں کشمیری چائے کی رسی پی لے کے آئی ہوں جو کہ بہت مزے کی بنے گی انشاءاللہ تعالیٰ اور آپ نے یہ ضرور ٹرائے کرنی ہے اور مجھے فیڈبیک بھی ضرور دینا ہے اور آپ نے ویڈیو کو اینڈ تک دیکھنا ہے تاکہ کوئی بھی چیز آپ سے مس نہ ہو آپ کی پرفیکٹ بنے تو آپ اسے بنائیے اور آرام صرف فریج میں ایک ہفتے کے لئے اسے آپ سٹور کر سکتے ہیں اور جب بھی دل کرے آپ اسے نکالیے یہ دودھ میں ایڈ کیجئے اگر کریم ایڈ کرنا چاہتے ہیں تو کریم بھی کر لیجئے تو اسے بنائیے انجوائے کیجئے اور نانا شروع کرتے ہیں کشمیری چائے تو شروع کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم پہلے میں برتن میں ڈالوں گی دو کپ پانی خوب تھنڈا ہونا چاہیے بڑھ والا پانی ہونا چاہیے اور اس میں میں ڈالوں گی تین چمچ کشمیری چائے سرس چائے ڈالوں گی اس میں اور اسے ہم پکائیں گے پانی یہ اپنی خیال رکھنا ہے کہ پانی بہت تھنڈا ہونا چاہیے اور اب میں اس میں ڈالوں گی بادیان کے پھول ایک آپ بڑھے والا سائز کا ڈال دیں اور اس طرح اس کو اچھا لیں اور اب میں اس میں ڈالوں گی سبزی لچی آپ ڈال لیں نو یا دس ڈال لیں یہ دیکھئے اس کو تھوڑا سا ہم کھول کے پھر ڈالیں فلیم آپ نے میڈیم رکھنی ہے اور اسے کو کرتے جانا ہے اور اب میں اس میں ڈالوں گی بیکنگ سوڈا بیکنگ پاودر نہیں ڈالیں گے بیکنگ سوڈا ڈالیں گے یہ ڈالیں گے ہم ہاف ٹی سپون یہ دیکھئے اور اسے ہم کھک کرتے جائیں گے اور اس طرح میں چمچ کے ساتھ اس کو اچھالتی جاؤں گی بس آپ نے اس کو اسی طرح پکاتے جانا ہے اتنا کھک کرنا ہے کہ ہم نے دو کپانی ڈالا تھا تو یہ آدھا کپ رہ جائیں اتنا کھک کریں گے تو یہ دیکھئے کلر چینج ہو رہا ہے ماشاءاللہ یہ دیکھیں پنک کلر ہو رہا ہے اس کا لیکن اب بھی ہم نے اس کو اور زیادہ کھک کرنا ہے تو یہ دیکھئے پانی ہاف کپ رہ گیا ہے اب میں اس میں وہی تھنڈے والا پانی برو والا پانی اس میں دو کپ اور ایٹ کروں گی آپ نے ایک بڑے برطن میں برو ڈال کے رکھ لینی ہے اپنے پاس آپ کو جتنا چاہیے ہوگا آپ نے ڈالتے جانا ہے اور اسی طرح ہم اسے اچھال اچھال کے کھک کریں گے فلیم آپ نے میڈیم رکھنی ہے اور اسے کھک کرتے جانا ہے یہ دیکھئے ماشاءاللہ اس کا کلر چینج ہو رہا ہے یہ دیکھئے اور خوشبو بھی ماشاءاللہ سے زبردست آ رہی ہے اگر آپ اس میں بادیان کا پھول اور ایٹ کرنا چاہتے ہیں تو تھوڑا سا اور ایٹ کر سکتے ہیں یہ دیکھئے اب ہم نے اس کو اتنا گک کیا کہ دو کپ رالے تھے ایک کپ رہ گیا اور اب میں اس میں تین کپ اور ایٹ کر رہی ہوں یہ بھی تھنڈا ہی ہم نے ڈالنا ہے اسی برتن میں سے برہ والے پانی میں سے ہم نے اس تین کپ اور ڈالے ہیں اور ہافٹی سپون اس میں جائے گا سالٹ اور اس کو اب اچھال اچھال کے ہم نے تقریبا پانچ یا دس منٹ پکانا ہے ٹھیک ہے اور اسے اب آپ نے تھنڈا کر کے جان کے رکھ لینا ہے اب میں بنا رہی ہوں دو کپ چائے میں نے بنانی ہے اس کے لیے میں نے تین کپ دور ڈالے ہیں اور اس میں میں نے اپنے ٹیسٹ کے کورڈنگ آپ نے چینی ڈال لینی ہے اور اسے پکائیں اسے اتنا رہ جائے کہ یہ دو کپ رہ جائے ٹھیک ہے پھر ہم اس میں جو ہم نے کہوہ بنایا تھا کشمیری چائے کا وہ ایٹ کر دیا ہے میں نے ہاف کپ وہ ایٹ کر کے اگر آپ کو اور شاہیئے تو آپ اس میں اور ایٹ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اور اس کو اسی طرح اچھا لیں گے تاکہ اس میں اچھی سی جھاگ بن جائے تو الحمدللہ یہ دیکھئے کتنا خوبصورت کلر آیا ہے اور اسے میں آپ کپ میں ڈال دوں گی تو یہ دیکھئے میں نے اس میں بادام اور پستے ایٹ کر دیئے ہیں اور بہت ہی ٹیسٹ اس کا اچھا ہے بہت مزے کی ہے یہ آپ لوگ ضرور ٹرائے کیجئے گا اور مجھے فیڈبیک بھی ضرور دیجئے گا اور اگر کسی چیز کی سمجھ نہ آئے تو کمنٹ کر کے آپ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں اور مجھے اپنی دعاوں میں یاد رکھئے گا تھینکس فور ووچنگ اللہ حافظ